بھارت ماں کو میرا آخری سلام کہنا سو گائیج شارو خان نے تو ہر جگہ کو حرام مچا رکھا ہے جیان گائیج تو آپ نے یہ جسٹ ویڈیو دیکھی دھیان سے نریندر موڈی جیان گائیج ہمارے دیش کے پردھان منطرے بھی پتھان موی کا دھماگیدار ٹریلر دیکھ رہے اور تالیہ بجا رہے ہیں جیان گائیج جب جاہند کا نعرہ شارو خان نے لگایا تب تالیہ بجی ہے نریندر موڈی کی طرف سے بھی اور بولی وڈ کو بائی اکوٹ کرنے کے مانگ کر رہے ہیں یہ نلے جیان گائیج آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بائی اکوٹ پتھان یعنی کہ پتھان کا بائی اکوٹ ٹرینڈنگ پر چل رہا لیکن گائیج بھارت کے پردھان منطری نے ہی اس مووی کو کے ٹریلر کو دیکھا اور تالیہ کٹ کٹ کے بجائے جیان گائیج اب پتھان کا بلوک باسٹر ہونا ممکن ہی ناممکن یعنی کہ ممکن پوری طرف سے اب یہ مووی بلوک باسٹر ہونے کا ٹیگ حاصل کیا پتہ کری لے جیان گائیج اب دینا دلچہ باکی سارو خان کا جلوہ 25 جنور کو کیا رنگ لاتا ہے کیا نہیں جیان گائیج بھوک بھوک مائی شوپ پر بھی انٹرسٹنگ میں بہت زیادہ فیلاؤ ہو چکا اس مووی کا بہت زیادہ لوگ آڈینس اس کا بیس ورش انتظار کرے اور دس دن بعد یہ ہمیں بھوک سوچ پر دیکھنا کو ملے گی جیان گائیج تگڑی مار کاٹ ہوگی جون آبراہم ورش سارو خان کے بچ میں ساتھ ساتھ میں دیپے کا پا دوکم نے سسپینس سے بھری دھرل سے بھرپری اور اس کے ساتھ ایکشن تو اس میں تابڑ توڑ ہے یعنی کہ مارویل ٹیپ کی یہ مووی بنائے گے سارو خان بہت ہی کمبیک کر رہے ہیں چار سال بعد جیان گائیج نریندر موڈی بھی اس مووی سے یعنی کہ ٹریلر سے امپریس ہو چکے ہیں اب یہ بات کنفرم نہیں ہے گائیج کہ نریندر موڈی نے اس مووی کا ٹریلر دیکھا یا پھر ایڈٹنگ کر کے یہ مووی کا ٹریلر بنایا گیا یعنی کہ یہ بنایا گیا جیان گائیج سوچل میڈیا پر یہ وائرل ہوتا ہے تو ہو رہا تھا تو کوئی گائیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو گائیز یہ کمینڈ سیکشن جورت ہے دوستو کیا یہ مووی دھماکہ کرے گی یا پھر نہیں کر پائے گی کمینڈ سیکشن جورت ہے بس ملتے ہیں نائش ٹیو میں